آپ نے فرمایا جس نے ماماپ کو لکھ دیا اس پہ اللہ کی لانت اس پہ فرشتوں کی لانت اس پہ زمین آسمان کی لانت نہ ان کی نماز قبول ہے نہ روزہ قبول ہے نہ صدقہ قبول ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میرا جنت کا ساتھی کون ہے اللہ نے کہا فلان قسائی قسائی نہ کوئی مجاہد نہ غازی نہ شہید نہ کوئی مفسر نہ کوئی ولی نہ عبدال قسائی موسیٰ علیہ السلام دیکھنے گئے قسائی عام قسائیوں کی طرح وہ شام کو جب چلا تو تھیلے میں گوش ڈال کے چل پڑا موسیٰ علیہ السلام کہنے کے تیرے ساتھ آ سکتا ہوں کہا آ جاؤ پہچانا نہیں اس نے یہ موسیٰ ہیں وہ گھر گیا اس نے بوٹی بوٹی بنائی کھانڈی چڑھا دی آٹا گوندرے میں اٹھا روٹی تیار کی سالم تیار کیا حالی میں رکھا ایک عورتہ ایسے لٹی پڑی تھی روح کے گالی کی طرح اس کو اٹھا کے کندے کا حاصرہ دیا اور نوالے بنا بنا کہ اس کو کھلاتا رہا کھلاتا رہا کھلاتا رہا وہ سر مارے ہون بس میں مو صاف کیا اسے لٹایا وہ گڑ گڑانے لگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے کہ یہ میری امہ ہے میں صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں پھر شام کو آ کر پہلے اس کے خدمت کرتا ہوں اپنی بیوی سے کہو نہیں میرے پچھو میری مانو روٹی کا وادمی جس سے ہمارا رواج ہے اپنی بیوی سے کہتا ہے تو میری ماں دی کر میں کوئی نہیں کرنے وہ سنو میری بیوی کے ذمہ میری ماں کی خدمت نہیں ہے میرے ذمہ میری ماں کی خدمت خود کرتے نہیں بیویوں کو کہتے ہیں اس کے ذمہ نہیں وہ انکار کرتے ہیں کہتا ہے نافرمانے گھر میں لڑائی گھر میں لڑائی دنگا فساد باگل تونے چھاتی نوچی ہے ماں کی تیرے ذمہ ماں کی خدمت ہے تیری بیوی کی ذمہ نہیں ہے وہ کر دو اس کا احسان ہے کرنی چاہیے کرنی چاہیے نیکی ہے اس کا احسان ہے نہ کرے تو وہ مجرم نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگا جی صبح اس کے سارے کام کر کے جاتا ہوں شام کو آ کے پہلے اس کو روٹی کھلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کچھ کہہ رہی ہے جب تو اس کو جڑھا رہا تھا کہنے لگا جی اممہ جو ہوئی پاگل اممہ جو نہ دی خدمت کرن شروع ہو جاندی اللہ تینوں جنت موسیٰ دا ساتھی بڑھاوے بھلا میں کتھے تھے موسیٰ کی تھے جب بھی اس کی خدمت کرتا ہوں شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھ دے بھلا جی میں کہاں میں کسائی کتھے تھے موسیٰ کی تھے سمجھو یہ ماں ہے ماں ماں جس کی دعا نبیوں تک پہنچا دیتی ہے